جیسے کہ گائز ویڈیو کا تھامنیل آپ دیکھ چکے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویب سائیڈ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا ڈسکرپشن میں ویڈس اپ گروپ بھی ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی جوئن کر سکتے ہیں اس کا بینیفٹس آپ کو کیا ہوگا کہ اپلائی کرنے کے درمیان کوئی بھی آپ کو پریشانی آتی ہے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے آپ ڈریکٹ جو ہیں ہمیں وائکس کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں کال کرنے سے پریز کرنا ہے کیونکہ میں بھی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو کال اٹینڈ نہیں کر پاتا آپ لوگوں کا تو جیسے ہی سکرول ڈاؤن کریں گے اس ویب سائیڈ پہ آ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوپ ان ابو دیبی جی سی سی از ہائرنگ مارجنٹی جی سی سی از ہائرنگ کمپنی نیم ہے انیس ان بیس کی یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورک کر رہی ہے ان کا بنیاد رکھا گیا تھا ٹرمز ان کنڈیشن آپ ان کے فالو کر سکتے ہیں کمپنی نیم جو ہے آپ کو بتا دیا ہے جوپ لوکیشن آپ کے سامنے ہے ابو دیبی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوپ لوکیشن فیسیلٹی منیجمنٹ ان کی کیٹیگریز ہیں ڈپلوما ڈگری آپ کے پاس کچھ بھی ہے آپ اٹیج کر سکتے ہیں ایکسپیرینس آپ کا مچھور ہونا چاہیے کسی بھی کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں جوب کے لیے تو آپ کا ایکسپیرینس اس میں اچھا خاصہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا لائیو انٹرویو ہوگا تو اس کے دوران آپ سے کویسٹن کیے جائیں گے اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ کو کویسٹن نہیں آئیں گے فیلڈ ہو جائیں گے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے دوسروں کا بھی سیرلی جو ہے جب آپ کا انٹرویو ہو جائے گا تو اس میں ہی آپ کو بتا دی جائے گی کیا فیسیلٹیز ملتی ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیرز آپ کو وہ خود ہی کمپنی والے بتا دیں گے اور آپ کو جب آفر لیٹر آئے گا ملے گا تو اس میں سب کچھ ایڈ ہوتا ہے بینی فیرز جو ہیں آس پر یوئے علاقے مطابق ہوں گے سیلیکشن جو ہے نیشنیلٹی کوئی بھی کر سکتا ہے انڈیا نیپال بنگلش دیش پاکستان کوئی بھی بھائی ڈیٹس آپ شیک کر سکتے ہیں لیٹس اپ ڈیٹ ہے تھرٹی ٹین ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تھری کو الانونسمنٹ ہوئی ہے ون منتھ اس کا ایکسپائری پیریڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ ان کارٹیکل دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ہے نیم وغیرہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو ان کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائے گی سکرول ڈاؤن کریں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں جوب ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیلمبر ہے کچن لانٹری ہے اس کے بعد ٹیکنیشن ہے اور سیولین ٹیکنیشن ہے انٹرویو کی بھی یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ ان کی لوکیشن یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈیٹس کل جو ہے ان کا انٹرویو ہوگا تین تاریخ تک انٹرویو رہے گا تین نومبر تک تھرٹی ون اکتوبر سے ٹین ٹو فائف ٹین ایم ٹو فائف پی ایم تک جو وہاں پہ وزٹ ویزا پہ گئے ہیں وہ وہاں پہ لائیو جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں ان کے پاس جا کے لوکیشن ان کے سامنے ہے جو یہاں پاکستان سے یا کسی اور دیش سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سیمپل آپ نے جانا ہے یہاں پہ ڈیٹیل پہ سیدھا ڈیٹیل یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس طرح کا انٹرویو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا آرٹیکل یہاں پہ آپ نے جسٹ کمنٹ ٹائپ کرنا ہے کمنٹ کیسے ٹائپ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گریٹ اپرچونٹیز بھائی نے لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے یہاں پہ آئی ایم ٹویل پاس آئی ایف ٹو ایئر مطلب انہوں نے اپنا ایکسپیرینس مرد آیا ہے یہاں پہ ایک نے بتایا ہے انٹرسٹیڈ یہاں پہ آئی ایم انٹرسٹیڈ تو آپ نے سیمپل یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون آور فائف آور انہوں نے جو ہے پہلے کمنٹ کیا ہے مطلب اپلائی کیا یہ فور آور ہے فرسٹ جو ہے آپ نے سیمپل یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ میسیج میں لکھنا ہے آئی ایم انٹرسٹیڈ مائی نیم از محمد فہد محمد وقاس جو بھی آپ کا نیم ہے فرسٹ آپ نے لکھنا ہے آئی ایم انٹرسٹیڈ جیسے یہ سپائی نے لکھا ہے اس نے سیمپل لکھا ہوئے آپ نے تھوڑا پروفیشنل کر لکھے لکھ لینا ہے آئی ایم انٹرسٹیڈ کے بعد آپ نیچے لکھیں گے مائی نیم از جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے نیچے آپ لکھیں گے مائی کانٹیک نمبر کانٹیک نمبر میں آپ کیا لکھیں گے جو آپ کا وٹس اپ کانٹیک نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے جو وٹس اپ پہ بھی ویلیڈ ہو اور کال پہ بھی ویلیڈ ہو اس کے نیچے آپ لکھیں گے مائی جی میل ایڈریس جو آپ کا جی میل موبائل میں ورکنگ کر رہا ہے آپ نے وہ جی میل ایڈریس ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا کور لیٹر لکھ لینا ہے اگر کور لیٹر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں یا سیمپل آپ لکھ سکتے ہیں ڈی آر ایچ آر مینجر گوڈ آفٹر نون آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اس طرح کا جو ہے تھوڑا سا آپ نے بنا کے نیچے وہ لکھ لینا ہے ان لوگوں نے تو سیمپل سا لکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپونس ملے گا اور ایک بات یہاں پہ ایڈ کر دوں اگر آپ واقعے میں ہی بیرون ممالک جانے کے انٹرسٹڈ ہیں تو جیسٹ ون منت آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں جوڑے رہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ سبسکرائب کر دیں یا ویڈیو کو لائک کریں مکمل ووچ کریں نہیں صرف جوڑے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈیلی بیس پر تین ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ وہ تین ویڈیو لائیو بے شک مت دیکھئے ان کو صرف ڈاؤنلوڈ کر کے مکمل دیکھ کے سیمپل اپلائی کر دیجئے اور آپ نے ایک کام کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے اس کمنٹ بوکس میں آپ نے سیمپل جو اپنا نیم ٹائپ کر دینا ہے اس کا آپ کو بینیفٹس کیا ہوگا کہ ہم ایک ماہ کے بعد کمنٹس کا ریویو کرتے ہیں جن دوستوں نے ایک منت ہمارے چینل کو فالو کیا ہوتا ہے مطلب فالو وہی ہے جو آگے آپ کو بتا چکا ہوں لائک سبسکرائب نہیں چاہیے فالو کا مطلب ہے کہ ایک منت جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوں گی اور اپلائی کیا ہوگا اور پھر بھی ان کو کوئی وہاں سے رسپونس نہیں ملا ہے تو کمنٹ بوکس میں وہ اپنا نام ٹائپ کریں گے تو ہم ایک ماہ کے بعد دیکھیں گے کہ اس آدمی نے اس ہمارے بھائی نے ایک مہینہ محنت کی ہے ویڈیو بھی دیکھی ہیں اپلائی بھی کیا ہے اس کے بعد کمنٹس بھی کیا ہے تو ایک منت کے اندر ہماری نبے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس آدمی نے نائنٹین مطلب اپلیکشنیں دی ہیں سیلیکٹ نہیں ہوا ہے تو میں ایز ای مینجر سوری میں ایز ای سپروائزر یہاں پہ سعودی ایرے بیا میں ہوں بھائی میرے مینجر ہیں دبائی میں تو ہمارے پاس بھی وقنسیز آتی ہیں آس پاس میں بھی وقنسیز ہوتی ہیں پتہ ہوتا ہے ہمیں تو ہم جو ہے اپنے تھرو اس کا کہیں نہ کہیں پہ سیلیکشن کروا دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے جسٹ ون منت جو ہے ایبری ڈے تین اپلیکشنیں دینی ہے ویڈیو دیکھ کے تینوں ویڈیو کے کمنٹس بوکس میں اپنا نام لکھنا بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کہیں نہ کہیں ہنڈر پرسنٹ اگر آپ نائنٹین اپلیکشنیں دیتے ہیں نبی اپلیکشنیں دیتے ہیں تو آپ کا کیا ایک جگہ بھی سیلیکشن نہیں ہوگا یار ایک ماہ کے اندر کہیں پہ انٹرویو نہیں ہوگا بلکل ہوگا یار ہنڈر پرسنٹ ہوگا لیکن آپ لوگ میند سے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ نبی اپلیکشنیں ہم کیسے دیں گے اور ایک ماہ کیسے یار کہیں جینٹس کو بھی اگر آپ پیسے پہ ویزا پہ پیسے دے کے ویزا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تین ماہ سے پہلے نہیں ویزا دیتا ہے یا ایک ماہ تو بلکل نہیں ہوتا ہے ایک ماہ آپ وہ چکر لگواتے رہتے ہیں آپ کول کرتے رہیں جی ویزا آیا نہیں آیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو سمپل یار ایک مہینہ یہاں پہ آپ ورک کر لیجئے میند کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپونس ملے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے کوئی بھی بات ہے تو گروپ کو جوائن کر آپ ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں کمیٹ بوکس میں اپنا نام لکھنا مت بوجیے گا اللہ حافظ